کورونا وائرس کو لے کر دیش دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے دنیا بھر میں اس مرض کا علاج کھوجا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی سفل نہیں ہو پایا ہے اس بیچ کورونا وائرس کی دوہ کھوج لینے کا دعویٰ کرنے والے یوگ گروہ بابا رامدیو کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں اب راجستان میں بابا رامدیو کے خلاف ایک بار پھر سے معاملہ درج ہوا ہے جانکاری کے مطابق بابا رامدیو کے خلاف راجستان کی راجزانی جائپور میں جوتی نگر تھانے میں معاملہ درج ہوا ہے ایف آئی آر میں دیوہ فارماسی کے پرابندگ ندیش شالے آچارے بالکرشن اور پتنجلی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ورشت ویگیانک انوراغ ویشنہ کے علاوہ ڈاکٹر بلویر سنگھ تومر اور ڈاکٹر انوراغ سنگھ تومر کے نام بھی ہے یہ ایف آئی آر ایڈوکیٹ بلرام جاکھڑ اور انکیت کپور کے نام کے شخص نے جوتی نگر تھانے میں درج کرائی ہے ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ مہاماری کے دوران لوگ کو دھوکہ دے کر فرضی دوائی بنا کر اربع روپے کمانے کے آشے سے آروپیوں نے یوجنا بد طریقے سے سبھی ٹی وی چینلز پر کوویڈ نائنٹین کے دعویٰ کورنل بنا لینے کا دعویٰ کیا ہے یہ دھارہ ایک سو اٹھاسی چار سو بیس چار سو سرسٹ ایک سو بیس بھی بھادس سنگٹھت دھارہ تین چار راجستان اپیڈیمک ڈیسیز ان آرڈیننس دوہزار بیس دھارہ چوون آفدہ پرابندن ادینیم اور دھارہ چار دشملہ سات اور ٹرکس این میجک ریمیڈیز ایکٹ انیس سو چوون کے ادین دننی اپراد ہے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی منگلوار کو جائپور کی گاندھی نگر تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی پریواد جائپور کے ڈاکٹر سنجیف گپتہ نے لگائی تھی ان کا کہنا تھا کہ بابا رام دیو کورونا کی دبائی بنانے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہیں پتنجلی کے ساتھ جائپور کے سنسطح نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں نیمز اور بابا رام دیو کے اور سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس دعویٰ کا ٹرائل کیا ہے لیکن آیوش منترالے نے اسے لے کر سوال اٹھائے ہیں جانکاری کے انسار منترالے اب اس سنسطحان کے بھی ٹرائل کی جانچ کرے گا اور سنسطحان کو ٹرائل سے جڑا بیورہ پیش کرنا ہوگا موسیقی